بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ کی تیسری نشست جو ہے آج ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور سب سے پہلے سرور کونین نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کاہنات کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی شان ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود ایک بار سب مل کے دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد انکا خمید و مجید اللہم بارک لا محمد وعالی محمد انکا خمید و مجید جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو آپ کی سکرین پر آرہا ہے اس پروگرام میں نہ صرف آپ کی کالز لی جاتی ہیں بلکہ جو آپ مسائل اجاگر کرتے ہیں ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے اور آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے صدیق صاحب نے کال کیتی اس رالمگیر سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نسیم بٹی صاحب نے سمندری سے کال کی تھی فیصلہ بات سے اور ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس کا کیا حال ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پیکج میں یہ گوجرہ میں ڈرین جو ہے یہ بالکل بلاک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں اکٹ زمین تباہ ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے پرائیم میسٹر کو چار اپریل کو کال کی سترہ اپریل کو وہاں کام شروع ہو گیا کرینز نے وہ ڈرین کنال کو کلیر کرنا شروع کیا میں نے پوری ایکشن لیا دوہاں دنوں بعد چھے اپنے کا مشروع ہو گیا تھا ہم نے کامنا سارا ڈالے دکھلائی ہو رہی ہے وہ نے چھے سال تو بعد میں دی رہا جو برانکہ نے اس مسئلے نو حل کیتا ہے میں بے حد خوش ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی دواب نے یہ پیکج دیکھا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یا تشرف رکھتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں 051-9224-900 جی وزیراعظم صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پر جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایسو پیز کے اوپر اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم وہ ملک ہیں اور بڑی عبادی بائیس کروڑ لوگوں کی عبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے ہم نے اپنی لوگ ڈاؤن بھی نہیں کیا جو سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں بائیس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جتنی ہماری ساری عبادی ہے لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے بائیس کروڑ لوگ متاثر ہوئے ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ہم نے دونوں طرف سے اپنے لوگوں اپنی قوم کو بچا لیا اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز نپال میں جا رہے ہیں ایران میں جا رہے ہیں ہمارے اردگرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھوٹیاں ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا اپنے بڑوں کا ابھی اسے خیال رکھیں جتنی آپ اتحاد کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اتیاط نہ کی پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کہ وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں سڑکوں پہ لوگ مار رہے ہیں آکسجن کی کمی ہے اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے ہیں ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے ہیں ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں میں کل ہسپتال میں بھی گیا میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشکبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر پڑھ رہے تھے وہ اب اب نیچے نہیں آ رہے لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے ہیں اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تاقید کروں گا کہ اب ایس اوپیز اور ایس اوپیز کے جو سب سے بڑا ایس اوپی ہے وہ یہ ہے پچاس فیصد دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ پچاس فیصد یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے خاص طور پر بن جگہوں کے اوپر خاص طور پر جدر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارہ ہو جاتا ہے لیکن جدر قریب ہیں لوگ اور بن جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بزرگوں کو بچائیں اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں اپنی قوم کو بچائیں کہ ہمیں مجھے لوگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے غربت پھیلتی ہے چھابڑی والے ریڑی والے دہاڑی دار یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں ایک مختلف قسم کی عید کر لیں تو یہ جو مشکل یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اس سے اس تیسرے ویب سے بھی نکل جائیں گے 051-922-4900 ہمارے صاحب پہلے کالر کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بات کیجئے گا جی جی بات کیجئے ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے اگلے کالر سے ہم بات کریں گے نمبر آپ ملا رہے ہیں 051-922-4900 آپ کال کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں اضافی کورڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251 اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراؤپ ہو گئی ہے اگلے کالر سے بات کریں کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ آپ آکے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہراس بات کر سکتے ہیں آپ کے سوالات اور وزیر آزم کے جواب اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشت لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کال جی اسلام علیکم مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشیو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھروں نہیں ہو پا رہی تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی پوچھئے گا اپنا سوال جی جی میں موبین خان بات کر رہا ہوں ملاکھن سے جی جی یہ میرا سوال ہے خان صاحب سے جی جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے ٹرانک پوائنٹ یہ ہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کیلئے برابر ہو جائے گا جی ٹھیک ہے آپ کی ساری دجھے اس مددے کی گرد میں بھومتی رہتی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کیلئے کوئی قانون ہے ہی نہیں خان صاحب مجھے سمجھتی ہے کس چیز کیلئے قانون ہے کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کیلئے ایک قانون نہیں ہے جی جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو آپ نے حق میں موڑ لے دے یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگیا جی میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زہمت دوں گا کہ تھوڑا زیادہ لمبا اس کا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنے کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے پچیس سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف یہ کیوں یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا سب زیادہ شورت ملی تھی جتنی میرے اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے میں ایک یعنی ایک وہ انسان جس کو کوئی ضرورت کوئی کام کرنے کہ میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں یہ آپ نے سمجھ اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف دیکھیں میں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے تقریباً پانچ سال بڑا ہے پاکستان میرے سے تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا ان کا میں نے سسٹم سٹیڈی کیا پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کی میں نے سسٹم دیکھے اور یونیورسٹی کے اندر جو میں نے جو میری ڈگری تھی وہ پولٹکس پولٹکس اور ایکنومکس میں تھی تو میں نے پولٹکل سائنس پڑھی اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں دنیا کی تاریخ میں جو سیولیزیشن جو قوم اوپر گئی ہے اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا قانون کی بالا دستی لے کے آئے تھے جو باقی دنیا سے بیتر ان کی قانون کی بالا دستی تھی دیکھیں دو قسم کے قانون ایک اتھانی قانون جدر قانون کی بالا دستی ہے اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدر طاقت کی بالا دستی ہے جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں انیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے جو طاقتوار ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے آم مارتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دینا کمزور اور طاقتوار جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے کمزور اور طاقتوار قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی سوچھ آنا ہو گیا ایک دم دودھ کی نہرے بینی شروع ہو گئی مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی حالات برے تھے لیکن انہوں نے قانون کی بالہ دستی انہوں نے اور قانون کی بالہ دستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر طاقت بار کے لیے ایک قانون کبزور کے لیے دوسرا یعنی کہ جدر نائنصافی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جب برطانیہ میں سیکنڈ ورل وار میں دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کو پر حملہ کرنا فرانس کی ساحل پر تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے کیا ہماری قوم بچ جائے گی تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں قوم میں تباہ کب ہوئی ہیں کبھی بمباری سے جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں دوسری جنگ عظیم میں جرمی بھی تباہ جپان بھی تباہ ایک بلڈنگ نہیں کھڑی آٹھ ہٹ دس دس سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئیں عظیم تکڑی قومیں بن گئیں کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون غریب کے لیے دوسرے اور یہ کیوں ہیں کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتوار جرم کرتا ہے پیسے چوری کرتا ہے جب ایک ملک کا پرائیم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں وہ جارہ غریب آد بھی جو سائیکل چوری کرتا ہے بینس گائے چوری کرتا ہے اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربرا پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں طاقتوار پیسہ چوری کرتا ہے وہ ملک کے پیسے باہر بجواتے ہیں پہلے چوری کا نقصان پھر ملک کا کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی وہ باہر بجواتے ہیں اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا کرنسی کے پر فرق پڑتا ہے آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے ڈالر باہر چلے جاتے ہیں فیکٹ آئی پینل ہے ایک سیکٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدر ان کے طاقتوار لوگ ان کا ملک کا پیسہ چورا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائدہ دے ہیں فلیٹ ہیں آف شور اکاؤنٹس ہیں یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے ایک ہزار ارب روپیا ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک مکروز اور غریب ہوتے جا رہے ہیں امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ دنیا کے اندر آج ہے تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تاہد ایک مارشل لوگ کو انہوں نے اجازت دے دی یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آگئی تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لوگ ہے جو قانون جو انصاف ہے وہ آئے ہی نہیں وہ اب ہر مارشل لوگ میں ویسی ختم ہو جاتا تھا جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسی جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالت سی قائم کرنی چاہیی تھی یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور وہ جج بچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا اور پھر باقی ججز کو پیسے دیئے اس جج کو چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا کانون کی بالا دستی کی جنگ وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی میری اور میری پارٹی نے مجھے میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا تب سے ملک میں تبدیلی آنے شروع ہوئی ہے اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکرائٹر حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ کر نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیر کرتے ہیں نہ اس میں کیونکہ ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو یہ جو طاقت پار کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں یہ مافیاز جو یہ مافیاز کون ہے مافیاز کا مطلب کیا ہے مافیاز کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک رپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یہ پولٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے تیس سال اس ملک کو لوٹا ہے یہ سارا جو مافیاز بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالا دستی آئے یہ ہر قسم کی چیزیں ہر میں استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ یہ پھر جس طرح شگر مافیاز بیٹھا ہوا ہے شگر مافیاز یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے یہ ادارے کام کریں کامپٹیشن کمیشن کام کریں یہ بھی کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے کرپ نظام سے اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ قوم تب تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف کی قائم کریں گے پاکستان میں اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی قانون کی حکمرانی تو ان کا سوال کا کیونکہ میں نے یہ یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا تحریک انصاف انصاف کی جد و جہد لڑنے جہاد لڑنے یہ پچیس سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر جو سٹیٹس کو ہے جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑھ رہے ہیں اپنی وہی ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں اور ہم جو میں ساری قوم ہیں میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا جی بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم والکسلام فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکو کلیر آ رہی ہے بات کیجئے گا وزیراعظم سے خان صاحب اسلام علیکم میرا نام وقاس نسیم ہے سر اور میں باغ ازاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جی جی وقاس خان صاحب وزیراعظم صاحب کیا آپ کو یہ ریلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انصیت اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے اور اس کی وجہ ہے جس دلیلی سے یونائیٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا والا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا کوویڈ نائنٹین کے دوران جس طرح سیڈرل گرانٹ کے تھو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی انصاف صحت کارٹ کے تھو دس لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے بارہ لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے لیکن خاند صاحب ہم مایوسی محفوظ کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کوویڈ ساتھ کراوس بارڈر ٹیررزم گھس بیٹھی ہے ایکسٹریمزم ریلیجس انٹالرزم کا نفضہ آتا ہے لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں کو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دنیا خاموش رہتی ہے جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ہے ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا دنیا خاموش تھی ہندوستان میوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں بلوچن یادہ پہشت کرتی ترتے ہوئے پکڑا گیا دنیا خاموش رہی اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے سات کلو یورینیم ڈو تھری فائیو جو نائنٹی پرسنٹ پیور تھی جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے وہ ایک شخص کے پاس نو سال سے موجود تھی اور وہ سے سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤکلیٹس اور انٹرنیشنل پورم خاموش ہیں کیا جی جی وکار جی وکارس دیکھیں ایک ریالٹی ہے یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا جو مغربی ممالک ہیں وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پولیسی ابجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے ان کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے مغربی ممالک نے ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنہ کا چائنہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنہ آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنہ کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں تو جب ان کے فورن پولیسی ابجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنہ کے خلاف جو بالکل یہ اہمکانہ سوچ ہے وہ چائنہ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کوشش کر رہے کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کرے وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی جانی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں لینی کرتے تھے اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے ہر فورم میں اٹھایا ہماری ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کری اور اس کی وجہ سے آج اویرنس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندووتہ یہ جو ان کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے یہ بالکل ایک طرح مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسف نیس اور ہیومن رائٹس کی اور دوسری طرح بلکل اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت اور جو ہم نے پوری کوشش کیا دنیا میں شعور پیدا کرنے کی بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیز شروع کر دیا ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہڈ لیا ہے جب تک واپس پانچ اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیز نہیں کرے گی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا اس کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد ایک ماہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم والیکم جی جی بات کیجئے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اسلام آباد سے میں ایک ویڈو ہوں 69 years old میں نے یہ کیونکہ افرانسہ بہت سنفتی رکھتے ہیں ویڈو سے ساتھ میرا یہ پسل ماملہ ہے مجھے کوٹ کے آرڈر کی طرف سے مجھے جیسلیمنٹ ہو گئی ہے پر مائی ہاؤس سنس 2019 مگر سوی دی اے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو میرے ریشن سیٹیفی کیسی کر رہے میبی دی وانت اس برد ہم اگر مجھے بتانی چاہتا ہے میرے کمپلین کرنے بلکہ انہوں نے کسی میرے میرے نیبر کوش ہیں جیسلیمنٹ کے ساتھ ملکے میرا ایک ساتھ جو میں نے جیسلیفائی کیا ہاتھ سنس 13 years اس کو دیمولیش کر دیا جس میں مجھور میں اس طرح کروں گا دیکھیں جی میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں ان کے مسئلے وان وینڈو آپریشن کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے اگزیک کیس بتائیں گے کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر یہ جو ہماری ہاؤزنگز جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے ال ڈی اے اور ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں تو میں اگر آپ کی اگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ امیجیٹلی حال ہو جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی جی بات کیجئے وزیراعظم جی میں آسین شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے آئیم آ پی ایش ڈی سکالر میرا طلق ہے ذریب گرانے سے میں دوزر چار میں ایف آئی ای میں بطور اکسسٹن نیٹ ورگ سیٹر گریڈ سیونٹین پہ پوائنٹ ہوا جو کہ ایک ٹیکنیکل پوز تھی دوزر چار میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ دیڈ آئی ایف گوڈ ریلیشنز بھی انسپیکٹر ایڈ اسلام آباد ایپورٹ ہوا در ایسٹڈ ایڈ آئی ایڈ اندہ ہول شیفٹ وز ٹرمینیٹڈ ان سب کے خلاف ایف آئی ای آر دوئیں ان سب کو جیل بھی دیا گیا میرے ایجینس کوئی چارج نہیں تھا اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا ایون سب پروموڈ بھی کیے گئے میں نے ہر فورم پہ اپیل کی ایون ڈی جی ایف آئی ای نے میری ریکمنڈیشن سیکٹری انٹیریر کو بھیجی دیا کہ مجھے بحال کیا جائے میں بے قصور ہوں لیکن جن لوگوں کے مسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے اور میرا سیاسی تعلق اور مسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے سولہ سالوں سے بیک کے کارا رہا ہوں میرے صاحب اوکے یہ سولہ سال ویسے بڑا ٹائم ہے لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا پلیز یہ رکھیں آگے جی جی آسنم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا اگلے کالر ہمارے صاحب جی جی بات کیجئے گا وزیراعظم ممران خان صاحب میں ظلفکار بات کر رہا ہوں جرمنی منکھ سے سر جی جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں ظلفکار صاحب جناب مسئل پرائم منسٹر صاحب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع میرا رہا ہے آپ سے بات کرنے کا کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں آپ ان کی بات سور رہے ہیں جائز جو میسیوں میں ہو رہا ہے اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے پوری ایمبرسی کو سسپنڈ کی ہے میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر اور بہت بڑا اور سر میرا ایک کام ہے جی میں ارسہ تیرہ سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ فرنکفرٹ کانسلٹ گرنل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنڈ ڈریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی تھا صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر جلال پو شریف میرا گاؤں ہے ووٹر بھی ہوں سپورٹر بھی ہیں یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی لیکن اس شخص نے مجھے ظلیل کر کے رکھا ہوا ہے میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں جب بھی تین چار دفعہ میں جا چکا ہوں ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسیڈر ہے ان کو سب چھ مئی دو ہزار بیس کو میں نے ای میل بھی کی ہے جی میں دیکھیں میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہماری ہمارا جو فورن آفیس ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جہاں تک ڈیپلومسی رہی ہے انہوں نے کشمیر کاؤز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹس بھیجنے چاہیے تھے تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفیس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہے زبردست کام کر رہے ہوں دو ایریاز ہیں جہاں میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا ہے کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا ہے اور جو زوم شروع ہوئے تو دسٹنس تو ختم ہو گیا ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنے اپنا کمپلینٹس تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا سپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر یہ پورٹل ایڈوٹائز ہوگا میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائیم منسٹر کا ہے جس کے اوپر کوئی بھی پرائیم منسٹر کمپلینٹس ہیل پہ آ سکتا ہے تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو وہ ڈائریکٹلی اپنی امبسی ادھر جو متلکہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل ادھر بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں ہم نے جو دو جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ایک کانسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں بہت بڑا ہمارا حساس ہے ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں اور دوسری چیز فورن انویسمنٹ کہ انویسمنٹ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی انویسٹر ہیں ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم ان لنک کریں گے تاکہ جو بھی انویسمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے صحیح راستے پر لگ گیا ہے تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے جی اگلے کالر ہمارے صاحب 051-924-900 اسلام علیکم وعلیکم سلام جی جی کون صاحب جی میں راجہ محمد حرون بات کر رہا ہوں ایلی پور یوسی بیس اسلام آباد جی حرون صاحب آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کیجئے جی وزیراعظم صاحب آپ نے آزنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ما شاء اللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے لیکن اس میں شڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے ہیں اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ ایسا نصوص ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو آپ کی سوچ کو نقصان بجھا رہے ہیں اور پھر بینک والے اس کو چکر دے دے کہ واپس کر دیتے ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا زکاة رمضان شریف میں زکاة جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں ٹیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکاة تو ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی ٹیک مل گئے ہیں لیکن زکاة انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بعد ملے گی یہ ان سے پہلے ملنی چاہیے تھی اور تیسرا پاپ پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں یہ ٹیک تین چیزیں پہلے پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے کراچی میں آ چکا ہے لہور میں اگر یہ ہم یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہیں اسلام آباد میں مسئلہ ہے پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم ویسٹ ڈسپوزل یہ جو پانی کا یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے اب کیسے پانی بھی دیں گے گاند بھی اٹھائیں گے نہیں کر سکتے اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو بائیس کور لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے ناج دینا ہے اگر وہ ساری ہماری زمینے ہیں میں یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی کھانا پینا کیسے پورا کریں گے لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے جتنا مرضی اوپر چلے جائیں جس طرح مارڈن سٹیز ہیں دبئی دیکھ لیں اور جو بھی تو اور پھر پانی کے الادہ بندبست کر رہے ہیں لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ وارٹر لیول اوپر آئے اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلائر ہے پانی دور سے لانے کا اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے کیونکہ اگر صرف گراؤن وارٹر ہی لاتے رہیں گے یہ آپ نے بالکل بار ٹھیک کی ہے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیشنی گھر خریدنے کے لیے دنیا کے اندر یہ پھر سے میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں بینکس پیسے دیتے ہیں اور وہ جو اپنے تنخواہ سے قرائے قرائے چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے تو بجائے قرائے دینے کہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا اس کے لیے پہلے ہمیں دو سال لگے ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھسا ہوا تھا فوک کلوجر لو وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے کے لیے کرزے دینے کے لیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہندوستان میں دس فیصد لوگوں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے کرزے لے کے امریکہ یورپ میں اسی فیصد بناتے ہیں پاکستان میں ابھی تک صفر اشاریہ دو فیصد ہے یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے ہم بینک منیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو بینک ہیڈز کو کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میزان بینک ہے بینک آ پنجاب ہے نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو پتا چلے کہ کیسے بچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے کرزے دینے یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے لیکن ہم اب ایک اور بینک خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شوقت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اسی اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے کرزے دینے کے لیے تو یہ آپ فکر نہ کریں اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی جو لوگ اپنا گھر کسٹوں پر خریدنا چاہے ہیں اور بینک سے کرزہ لینا چاہے ہیں یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی حکومت اس وقت تین فیصد سود کے اوپر جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگوں ان کو کرزے دے رہی ہے اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا کرزہ ان کا کرزوں کی کس طرح زیادہ بڑھے اور تو بینک بھی سستے کرزے دے رہے ہیں حکومت بھی سٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں سٹیٹ بینک بھی تاکہ کرزہ یہ سود زیادہ نہ ہو حکومت اس کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی بھی دے رہی ہے اور انشاءاللہ اور جو جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051-924-900 اسلام علیکم اسلام جی میں شاہ حسن بات کروں تیلاہور سے جی جی اسلام علیکم آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کیجئے گا اسلام علیکم حالی صاحب میں شاہ حسن بات کروں تیلاہور سے پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ دا کرنا تھا کہ جو ایمازن والا کام ہوا ہے وہ ہمارے میں وہ آئیڈیا لے کیسے بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لئے تو اس کے لئے آپ کو شکریہ دا کرنا تھا تو دوسرا میں نے بازے کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسٹریز میں مل دی ہی ہے ایمازن کی لیکن ان کا کرٹیریہ ایسا فٹکت ہے کہ اگر ہمارے سیلرز ہیں انہیں ہم کا کرٹیریہ مل دی نہا کیا تو ہمارے لئے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں خدا نکر سا آنے جا کے تو ہی اکیس بھی ہو سکتے ہیں تو اس نے کیا تھا ہاں یہ یہ میں میں آپ کا عرض کروں یہ اللہ نے بڑی ہماری کامس پنسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمزن اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لئے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا یہ تو ایک یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اور ہمارا نوجوان عبادی ہے اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ ایمزن کے ترین تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ہمیں حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لئے آسانیہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ ایمزن کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں تو ایمزن پاکستان میں آرہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیہ آپ کے لئے پیدا کی جائیں گی کولیٹی کنٹرول کیا جائے گا اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیا جائیں گے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم فیصل بھائی جی جی والسلام جی کون صاحب پرائیم نوشن صاحب کو میرا سلام میں ان سے اترس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آفدے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی آپ کے رسطو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی تو اس کی وجہ سے بزاروں میں بہت زیادہ رش پڑ گیا تھا تو جس کی وجہ سے کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور نمبر دو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ تیم تیم چار چار گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے اور نمبر تھری میں فرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب پاپس آئے ہیں تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپ اپنے مانداری سے بتائیں کہ آپ اتنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں اچھا پہلے تمہیں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کرے ہم یہ ہے اس کے پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس پہ اور ہماری ان سی او سی جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹی ہیں اگر ہم اس کے اوپر اتیاد کر لیں میں پھر سے کہتا ہوں اتیاد کر لیں یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا رسٹرکشنز لگانی پڑیں گی جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے کمزور آدمی چھابڑی والے وہ جو بچارے محنت کش ہیں ہماری طرح کے لوگوں کیا فرق پڑے گا آپ لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخائیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ پس جاتا ہے میں پھر سے آپ کو پتا رہا ہوں بائیس کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور اس لیے وہ اب نریندر موڑی ڈر ہے لوگ ڈاؤن لگاتے ہوئے حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے اس کو ڈر یہ لگ گیا ہے کہ اگر میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگایا حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے جو انفارمل لیبر ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے جو امیر ملک میں بھی ہیں تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے اس لیے میں آپ سے بار بار تحقید کرتا ہوں کہ پوری طرح اتیاد کریں یہ سمپل چیز ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا ہر جگہ پس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو پتا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں دعا کریں ہم کام ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے در منیفیکچر کی جائے ویکسین اس کے اندر ہماری بات چیز چل رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ خوش خبری دیں گے آپ کو اور ایک اور چیز میں پوچھتی کہ امانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیارہ کھلاڑی ہے میری ٹیم میں ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں جو اچھا کرتا ہے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی یہ اس کا جواب ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کون سا بات کریں جی میں محمد ایاد بات کر رہا ہوں جی جی آیا سی سوال پوچھئے گا جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے ایسان صاحب کو جانا کرکٹ کلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزر ہے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے بات یہ ہے کہ پانچ ملک کی جانا ملکات رکھا رہے ہیں جی ملاقات آپ آپ پلیز ایم ایسا پلیز اس کو آگنائز کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051922490 پر کون ہیں جی آسکار علیکم جی آسکار علیکم بارہ سال سے گریز میں مقیم ہوں میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں بوجرہ منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو دوزار تیرہ میں خریدی تھی تین ملک کی دکان ہے جس کے ایک ملک اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کرایا ہے اور پچھلے دس مہینے سے پی ایم ڈی او اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے یہ نوٹ کر لیا آپ کا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیوشنس تھے سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالا دستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکم رانی کی طرف چلے گئے اور یہ ایک بڑا مسئلہ یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتوار کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے یہ بچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈیکلیئر کی ہوئی ہے میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا اس کے اوپر آپ لکھا کریں اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھتے ہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر اگر آپ کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور خاص طور پر کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے کسی قبضہ گروپ نے پلیز اس کے اوپر لکھیں میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرنا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے تو جنگ ڈیکلیئر کی ہوئے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ پرانے وزیر تھے کوئی ایم پیز تھے کوئی ایم این ایز تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے انہوں نے سرکاری زمین اربو اربو روپائی کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں آپ کی کاؤز کا سرسلہ جاری ہے نمبر ہے آپ کی سرین پہ بھی آ رہا ہے 051-9224-900 آپ کرتے رہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربو روپائی کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایس تھے ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کو پر غلط انتقامی کاروائی کی ہوئی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں یہ تو طاقت پار ہے اور اس میں کئی ایک ایم این اے جس نے اربو روپائی کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی جو نون لیگ کی جو سینئر مریب نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں میں ایک پنڈ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتن ہیں ابھی تک جی ہم نے اکیس ہزار اکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے اکیس ہزار اکڑ زمین اس کی جو ویلیو ہے جو اس کی قیمت ہے ستائیس ارب روپائی کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک جی آگے جی پرائمیشن صاحب انہوں نے ایک اور الٹجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی او جو ہے اس پر دو دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا وہ ہمیں ذرا کس طرح بجوائیں گے آپ آپ اپنا کال اپنا نمبر دے دیں ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے جو آپ نے پورٹل پر بجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کے وزیراعظم آفیس آپ سے رابطہ کرے گا اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی وارسلام سبھ بھائی جی جی کون صاحب سار عثمان اوزر اٹھلی سبھات کر رہا ہوں جی عثمان بھائی کیا سوال ہے جی پرائم نیسٹر صاحب سے بات کیجئے کہ آپ کا سوال جی اسلام علیکم عثم صاحب ہلو جی 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 آ رہی ہے واز پرائم نیسٹر صاحب میں دوہزار بارہ سیٹھلی میں موجود ہوں ماں باپ کا کیلہ بیٹھا ہوں تو میں بہت تکلیف میں ہوں میرے چاچو نے ہماری زمین سے قفضہ کر لیا ہم قرائے کے گھر میں رہے ہیں انہوں نے گھر سے مار پیس کی میرے ماں باپ سے نکال دیا ہے کال انہوں نے قفضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر پولیس والے نال ساتھ میں لے ہوئے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کہیں نہیں سنوائی جو میں پیسہ کمار ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے پولیس والے لے لیں ساتھ والے چوزری لے رہے ہیں اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی اگر آپ میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے یعنی تیس تیس چالیس چالیس سال کیس بڑے رہتے ہیں ہم نے ایک سیول پروسیجر کورٹ کے اندر اصلاحات کی ہے آج پختونخواہ کے اندر وہ چل رہی ہیں آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ ایک سال کے اندر حل ہوگا صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے ہم نے پنجاب کی اسیمبلیوں نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے یہ میں چیک کروں گا کدھر پھسا ہوا ہے میرے خیال میں عدالت نے کوئی ابجیکشن لگایا ہوئے اس کے اوپر دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کورٹ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے لیکن جو سیول پروسیجر کورٹ ہے جس پر یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی اور یہ پلیز ہم چیک کرنا آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے روکی ہوئی ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایک سال میں مسئلہ حل ہو جائیں گے لیکن آپ کا جو کیس ہے اب مربانی کر کے ہمیں یہ بات میں میں نے نوٹ کر لی آپ کا نمبر ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں جی آپ کی کاؤز کا سرسلہ متواتر جاری ہے بہت سی لوگوں کے کاؤل نہیں مل پاری ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کاؤل کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کاؤل انشاءاللہ مل جائے گی اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ایک وقت پھر خوش آمدید کاؤلز کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیا تھوڑا سا بڑھا دیں تو اب یہ پروگرام تین بجے ختم نہیں ہوگا اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا کیونکہ بہت سی کاؤلز آنیاں پرائم ایسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاؤلنز کو پروگرام میں شامل کیا جائے اگلے کاؤلر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم سلام علیکم سر فیصل بات کر رہا ہوں بلوشتہ نسٹریک پنچگور سے جی جی بات کی جگہ جی وزیعظم عمران خان صاحب جی سر سلام علیکم سر جی جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی سر میں پنچگور سے بات کر رہا ہوں میں تین اشیوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو روزگار کا دوسرا امنامان کا اور تیسرا تعلیم کی اوپر توڑا سا نا جی تو روزگار کا سر اس حوال سے میں کہنا چاہوں کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے یا تقریبا نائنٹی پرسن جو یہ لوگوں کا جو وابستہ ہے بادر کے ساتھ اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹیمیٹک کیا جائے تو بہتے رہے جی میں پہلے پہلے اس کا جواب دے دوں یہ بہت بڑا سارا وقت ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں بلکہ صرف بلوچستان کا علاقہ نہیں بلکہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کا وہ جو سارا علاقہ وہاں کوئی بورڈر نہیں تھا تو وہاں زیادہ تر لوگ جس کو جو تجارت جس کو کہتے تھے وہ سمگلنگ تھی وہاں سے چیزیں یہاں لیا ہیں ٹیپ ڈیوٹی فری ہوتی تھی تو وہ جب سے ہم نے وہاں بورڈر بنایا ہے وہاں پرابلم آگے ہم نے وہ بارڈ لگا دی ہے اب تاکہ یہ سمگلنگ روکیں کیونکہ سمگلنگ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی پاکستان میں پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد ہماری اپنی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جس میں لارچ سکیل منیفیکچرنگ کی بڑی گروت ہے اس کا مطلب کہ پاکستان میں روزگار ملنے کی اپرچونٹیز بڑھتی جا رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی دیر سے کئی سو صدیوں سے وہاں لگے ہوئے تھے تجارت کرنے جس کو وہ تجارت کرتے تھے وہ اب ان کے لیے موقع کم ہو گئے تو اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم اس کے پر بار بار میٹنگز کر رہے ہیں بورڈر مارکٹس پر آنے کے لیے بورڈر مارکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے پھر بھی فائدہ ہوگا دونوں طرف ایران اور پاکستان کی طرف بھی مارکٹ بن جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کی طرف بھی بن جائے گی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ بجائے سمگلنگ کرنے کے اب وہ تجارت کر سکیں گے ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے بلکہ چند مہینے میں یہ ساری بارڈر مارکٹس کھل جائیں گی مسئلہ صرف ہمیں ایک ہے کہ جو ایران سے پیٹرل سمگل ہوتا ہے اب وہ جو ایران کا پیٹرل ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں ایک سو اسی ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے کیونکہ وہ دیوٹی کے بغیر آتا ہے اور وہی پیٹرل کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں ایک سو اسی ارب روپے فائدہ ہو سکتا ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرل آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفرسٹریکٹر نہیں ہے وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرل نہیں دے سکتا لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرل آنا کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا لیکن جو بارڈر مارکٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکٹس کے اوپر ہم اب وہی ان کو روزگار دیں گے جی وزیرا صاحب سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیئے الیکشن میں پروجیکس کی بات ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں ہمیں سبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے مہنگائی کا برا عال ہے ہمارا گھر نہیں چل رہا خدا رہا کچھ کیجئے دیکھیں ایٹیتھ امینڈمنٹ ایٹیتھ امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو ستاون فیصد جو بھی پاکستان ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں ستاون فیصد سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے اور اب صوبوں کے پیچھے ایٹیتھ امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے اب مثلا گندم ہے اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیس کریں گے اس کی قیمت کیا ہوگی وہ صوبوں کے پاس چلا گیا اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس پہ چار سو روپے کا فرق تھا اب چار سو روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیس کریں کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور نوردن ایریاز میں ان کے پاس ان کی ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیس کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائیس آٹھ سو پچاس پہ روک گئی سندھ کے اندر وہ ریلیس نہ کریں ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ وہاں قیمت چلے گی بارہ سو ساڑھے بارہ سو پہ تو چار سو روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانے چاہیے اس طرح نہیں چل سکتا اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی تو پھر ہمارے پاس آثورٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیس کرنی ہے تاکہ قیمت تیچھے رہے پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے ولا وارس چھوڑ دیا ہم ہارے پاس ایٹین ایمینمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اراؤنس کیا ہے اور اس کے باوجود کہ ہم ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے سوبوں کو اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج جا رہا ہے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم سلام علیکم جناب 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 اور خاص طور پر اپنے دوست ڈھہنگی ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہوں نے انہوں نے بھی یہ دیا اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خوشیہ ملاقات سے نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا میں پہلے اس کے پر واضح ہو جاؤں پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی میں پھر سے کرتا دیکھیں ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو ایک ہوتا ہے چھوٹا چور چھوٹا چور چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا وہ لوگ لوگ تنگ ہوتے ہیں کسی کی چیز چوری کر لی کسی کا موبائل فون چوری کر لیا کسی گائے بینٹ موٹر سائیکل چوری کر لیا لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں مقروض کر دیتے ہیں اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں شباز شریف اس کا جو کیس چل رہا ہے یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگ بھاگنے کی جانے کیلئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے سات ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے سات سو ارب روپے کا یہ صرف ایک کیس ہے اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کی آتے جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے وہ بیٹے نے نتیہ گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ ٹی ٹی آ جاتی ہے گاڑی لینیوں تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے تو یہ سوچے کہ اگر سات ارب روپے صرف ایک یہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو باقی ان کے پاس جو شریف اور نواز شریف کے پاس جو ان کے بیٹے ارب اور روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ کدھر سے پیسہ آیا وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو کٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں ستہ ہزار جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی سات ارب روپے آنی بنتا تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے جو حکمران کرتے ہیں یہ ملک کو تباہ کر دیتی اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو دو اینارو دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو دس یعنی آپ سب سے سنیں کہ چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پاکستان کا دس سال میں کرز آ گیا ہے اس نے تباہی کیا ملک کو آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں کرزوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور کس دینے اس کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا نہ میں آج میں کبھی کسی کو اینارو نہیں دوں گا وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی مجھے خوف خدا ہے اللہ سے اللہ کو میں جواب دے ہوں میں یہ اگر کس مو سے ہم یا لوگ بچارے جیلوں میں گل سرڑے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے یہ میں کبھی نہیں کروں گا اب اب آگی بات جہانگیر ترین کی جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نائنصافی ہوئی ہے میں نائنصافی کبھی کسی سے نہیں کی جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے جو نے پچیس سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے جہاد کی ہے کسی سے میں نے کسی قسم کی نائنصافی نہیں کی کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا کوئی انتقامی کاروائی کہ ایک جگہ مجھے بتا دیں تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جھانگیر ترین اس سے میں کیسے کروں گا تو اس نائنصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ میرا آپ کو وعد ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام عوام کو تکلیف پوچھا کے غریب لوگ چینی کہتا اس کے لیے چینی سب کچھ ہے ان کو نقصان پوچھایا یہ میرا آپ سے وعد ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این ارونی ملنے لگا اور میں آپ کو اس سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں جو طاقتور ہیں وہ کیسے اس ملک کو نقصان پوچھاتے رہے ہیں اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدار اور جو طاقتوار وہ سارے شگر ملز ان کی ہیں سب کی شگر ملز ہیں اب وہ شگر آپ یہ سوچیں کہ ایک روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو پانچ ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے اگر بیس اور ہمارے دور میں بیس ارب پچیس روپیہ چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ ایک سو ارب روپیہ سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شگر ملز کے پاس چلا گیا لیکن وہ شگر ملز جو سارے طاقتوار کے پاس ہے اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے پانچ سالوں میں ہم نکال رہے تھے انہوں نے پانچ سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے بائیس ارب روپیہ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے بارہ ارب روپیہ تو رہ گئے صرف دس ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے اور ان کو پانچ سالوں میں سبسٹی کتنی ملی ہے انہتیس ارب روپیہ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتوار ہیں یہ کیونکہ یہ طاقتوار ہیں ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں ان کے شریفوں کی بھی شگر ملز ہے اور وہ زرداری کی بھی شگر ملز ہے نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں چینی بن جاتی ہے تین مہینے میں گنا جاتا ہے ہم شگر ملز میں چینی بن گئی لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز یہ میرا وعد ہے آپ سے سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے ریائت نہیں ہوگی لیکن نائنصافی کسی سے نہیں ہوگی جی وزیرا صاحب ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا بھرا حال ہے کچن نہیں چل پارا اکانومی کے کیا حالات ہے ذرا ہمیں بتائیے اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی دیکھیں ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتاتی ہے نا کہ یہ جب طاقت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں جس طرح شگر ملز اسوسییشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے یعنی چینی ایک اسنشل آئیٹل ہے یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے اب تک یہ پہلی دفعہ آپ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے نہیں تو وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں سے بار بار اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف در چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فانانس منسٹر شوقت ترین کو میں نے صرف دو وجہ سے لے کے آیا ہوا ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں انفلیشن کو روکیں قیمتیں روکیں اور دوسرا کہ گروت ریٹ بڑھائی یعنی ہماری ایکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملے اس دو وجہ سے میں شوقت ترین کو لے کے آئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سارا وقت مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب پیٹرل اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے یہاں پاکستان میں سب سے سستہ ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیسیا سری لنکا ترکی امریکہ بھٹان بنگلہ دیش چائنہ ہندوستان یہ سب سے زیادہ سستہ آج پٹرول پاکستان کے اندر بکھ رہا ہے ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم اور ہم اساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں کے بوجھ نہ پڑے جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں اس وقت دنیا کے اندر کموڈیٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں میں اب آپ کو ذرا یہ یہ ورل بینک کی سروے ہے اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آپ ورل بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے بجلی گیس وغیرہ وہ چونسٹھ فیصد اوپر گئی ہیں دنیا میں نون انرجی تیس فیصد اوپر گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں انہتیس اشاریہ چار فیصد اوپر دنیا میں گئی ہیں میٹلز یعنی سریعہ وغیرہ جو چیزیں استعمال اکتالیس فیصد دنیا میں اوپر گئی ہے کروڈ آئل چوراسی فیصد اوپر گئی ہے کیونکہ ایک وقت دیچے آ کے پھر اوپر گئی ہے کارٹن دنیا میں چوالیس فیصد اوپر گئی ہے پام آئل یہ جو ہم جو گھی بہنگ ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ ترگھی امپورٹ کرتے ہیں پام آئل چون اشاریہ آٹھ فیصد اوپر گیا ہے دنیا میں سویا بین آئل چھتیس فیصد چھتیس اشاریہ چھے فیصد اوپر گئی ہے چینی دنیا میں چودہ فیصد پانچ فیصد اوپر گئی ہے تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بدقسمتی سے یہ جب سے کوورٹ آئی ہے جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے میں صرف ایک اور ایک بلومبرگ کی انٹرنیشنل چیز ہے یہ اگریکلچر کا صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی یہ میں دو ہیں یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر یہ ذرا ملاحظہ فرہا ہے پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہے میں پہلے تو اس لیے آپ بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانے چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جیسے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی جب بجلی اوپر جاتی ہے دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کے وجہ سے تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں وہ میرا گراف کے در ہے وہ بجلی والا جو تھا اچھا جی یہ ذرا دیکھ لیں سکرین پہ بھی آ جائے گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا بجلی کا مسئلہ کیا ہے بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے ہمارے جو ای پی پیز کے کانٹریکٹ تھے وہ کچھ تیس تیس سال پر آنے کانٹریکٹ سے وہ سائن کیے گیا گیا گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا کتر سے وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا اور جو جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے capacity payment capacity payment کا مطلب یہ ہے کہ گمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے یہ ہے کانٹریکٹ جس ہو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کپیسٹی پیمنٹ تھی وہ تھی ایک سو اسی عرب روپیہ یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز ان کے جب دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپیہ تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی دوزار اٹھارہ میں تو وہ پہنچ گئی چار سو چوراسی عرب روپیہ پہ آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے نو سو عرب روپیہ پہ اور دوزار تئیس میں یہ کپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی چودہ سو پچپن عرب روپیہ پہ چودہ سو پچپن عرب روپیہ کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوا ہے ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح اور اور انہوں نے بجلی کی اتنی بنا جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دیا کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے تھی بجلی کی ہم ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر تین گناہ زیادہ فرق پڑتا ہے گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 2454 میکا وارڈ تو سردیوں کے اندر وہ پہن جاتی ہے نو ہزار میکا وارڈ پہ لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے لیکن ہم نے کیا کیا جب سے آئے ہیں ہم کوشش ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نگوشیٹ کیا ان سے باتیں اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے پر فخر ہے کیونکہ آپ کے جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکوڈ ڈک کے اندر کیونکہ ہم ہم نے وہ کیا نہیں وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ پر چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹ تھے اس میں ایک سو چونتیس عرب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے ایک سو چونتیس عرب روپے اور بیس سالوں کے اندر سات سو ستر عرب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ سے سائن کیے ہوئے تھے دوسری چیز جو قطر ہے قطر کے ساتھ کے جو ایلن جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے وہ تیرہ اشاریہ سنتیس پسنٹ برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد برینٹ کے اوپر ہم نے جو ان قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں دس اشاریہ دو فیصد پہ وہ اسی قطر سے کیا ہے اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے پاکستان کو تین سو میلین ڈالر کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا دس سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کی ہے تین ارب ڈالر کا ہم ہمیں کم خرچہ پڑے گا یہ ہم نے نگوشیٹ کیا ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمت اوپر چلی گیا ہم اس کا کیا کریں جہاں ہم کر سکتے تھے پٹرول ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کو پر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمیتی سے ہم فسے ہوئے ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹ ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آبیٹریشن میں چلے جاتے ہیں ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے یہ بھی بڑی بات ہے ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لیا ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے یہاں پہ وقت ہوا ہے وقت ہوا ہے ایک وقت فرقہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں زیرو پائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پہ ہمارے صرف کالر ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی میں ارتضاء بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جی میرا وزیراعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال دو ہزار پندرہ میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پانچ لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو بھارہ پہو میں پلاٹ دیے جائیں گے تو دو ہزار پندرہ سے سر ہم نے یہ دو پانچ پانچ لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوئی اور دو سال دو ہزار اکیس آگیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی عطا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے اگر ہمیں ریلی مینٹ افسر کے پاس جائیں تو وہ بس ٹام مٹول لے تو لاکھ سے کام لیتے ہوئے ٹام مٹول کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ اور یہ جو سکیم ہے اس حوالے سے وزیراعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا ہم چاہیں گے کہ زیادہ کالرز کو موقع ملے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی خان صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی خان صاحب میں محمد شکلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے آہ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارک بات دوں گا آہ جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو آہ یعنی کہ لے ہے اس طرح یعنی کہ میرے پچھ اس سال کے کیریئر میں آج تک آہ کسی بھی حکومت میں نہیں لیا آہ دوسرے نمبر پہ آہ میں آپ سے یہ بات کر رہا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری پچھلے دس ماہ میں ڈبل ڈیجٹ کروتھ ہوئی ہے آہ ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل کے اندر اور اس میں ایلٹی میڈی ایک دو پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کراشز زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں تو ہمارا ایک اپنا فیر ہے کہ خدا رہ خاصتہ اگر نیٹس کو جیسے ادھر سیچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لے کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ پندرہ سال سے آہ یو ایس ایڈ ڈیزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہوا ہے آہ کمپلائنس ایشو میں جس میں بلدیا کی آہ فیکسی میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا تو اس میں میں آپ کے توجہ چاہوں گا کہ آپ کے اکوپر ڈیزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز ہے تو تھوڑا سا بزنس یعنی کہ برنگلہ دیش انڈیا میں چاہتا بھی ہے کووڈ ریشٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروایف کر چکتی ہے جی بہت بہت شکریہ آہ وزیرا صاحب ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلعہ انہوں نے بات کی اکانومی کی تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آہ آپ نے آ کر اس کو اس کی تباہی کر دی ہے تباہ حال ہوگی ہے اکانومی اس پہ ذرا آہ وزانت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا آورال سیچویشن میں جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیک سٹائل کی بات بھی کی اور آہ اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو مو کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی ملک برباد ہو گیا آہ ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگٹیو ہی آتا رہتا ہے وہ لوگ بچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے ہمیں دو گولی ڈسپرنٹ کھانی پڑتی ہے ٹی وی دیکھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو گئے مارے گئے میں آج میں اپنی چلے آپوزیشن تو کیا کہیا آپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے وہ تو جو اگر ہم الٹا بیٹ لٹک جائے تو وہ کہے گے نہیں یہ ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں ان کا تو کوئی فرق جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹیو میں ڈال دیں مانا مہنگائی ہے میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فینانس پلیٹر شاک تحرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کام کرنی ہے جو بھی ہم کر سکے کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دو دھائی سال میں حکومت آئی ہے جو پچاس سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے یا تیس سال میں خاص طور پر یہ جو دو جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائل لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے وہ وہ بھی بیٹھا ہوا اس کے بیٹے بھی نواز شریف کے بیٹے بھی وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا بیٹے باہر ہیں شباز شریف کا بیٹا باہر ہے جیسی پتا چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر باہ گیا اس کا دماد باہر بیٹھا ہوئے کرپشن کے کیسز ہیں نیپ پہ ساگڈار باہر بیٹھا ہوئے اس کے پر جب اور یہ سارے زیادہ تار باہر باہ گئے تھے جب نون لی کی حکومت تھی اپنی حکومت میں باہر 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 بیٹھے ہوئے تھے اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں عرب اور روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں آج تو پاکستان میں عدلیہ ازاد ہے آج تو آپ آپ کو سب کے سامنے کوئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصار کی حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے عدلیہ کے ازاد فیصلے ہیں تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے اگر آپ نے چوری نہیں کی آپ کیوں نہیں آکے اپنی عدالت پر کھڑے ہوکے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں میرے اوپر آپ نے انتقامی کاروائی کی تھی میرا دو دوزار دو کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیٹ تھا مجھے آٹھ مینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں بینک چینل سے لے کے آ رہا ہوں پھر بھی آٹھ مینے انہوں نے میرے سے ایک ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک 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 یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے عرب اور روپے کی پروپٹیز میں رہتے ہیں جو مریم نواز کے نام پہ چار بڑے بڑے محل ہیں میفیر میں ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا کونسی بنی ٹریل ہے اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے اور پھر ابھی یہ جو شباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں سات عرب روپے کی سات عرب روپے کا صرف ایک کیس ہے باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں جو انہوں نے پیسہ باہر بجوائے اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے ہم سب لندن جانتے ہیں میں جانتا ہوں لندن کو مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے وہاں جب این آر او ملا واپس آگئے اس بار یہ این آر او تو ملنا چھوڑے میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے اب آجیں جی اس چیز کے اوپر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کے یہ بھی تباہ ہو گیا وہ بھی یہ اب تو تباہ نہیں ہوا یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں یہ کوئی ایک سال دو سال میں تو نہیں ہوئے اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک نیا ادارہ بنانا بڑا حسان ہے ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے مثال دیتا ہوں ہم نے پونے تین سال میں شوکت خانم ہسپلٹ کھڑا کیا پشاور کے اندر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہسپلٹل ہے ہم وہ سرکاری ہسپتال جو جو ال آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری آسپٹل تھے وہ سات سال سے لگے ہوئے ان کی اصلاحات کرتے ہیں اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں یہ میں ان لوگوں کو پہلے میں ابھی ایکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں ہم نے یہ جو گورنمنٹ کوپریشنز ہے ہم نے ایک سال میں ان کے جو لاسز تھے یہ جو خسارہ کر رہے تھے دو سو چھاسی عرب روپے کا خسارہ کر رہے تھے اس کو ایک سال میں ہم نے ایک سو تر تالیس روپے پہ لے آئے ہیں یعنی آدھیے سے بھی کم خسارہ کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا اصلاحات ہو رہی ہیں پھر اب میں آتا ہوں ایکانومی کے اوپر ہمیں جو ایکانومی ملی تھی وہ کیا تھی اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے تاریخی انیس اشاریہ دو عرب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزرز تھے وہ دس عرب دس عرب ڈالر پہ گر چکے تھے اور جو ہماری لائیبلیٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھی جو ہم نے باہر بیرونے ملک وہ اس سے زیادہ تھے یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے اب اس سے آ جائیں آپ میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا تو کیا کیسے کہیں گے وگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا کیسے فیصلہ کرے گا کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے سٹیٹسٹکس ازاد اور شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اب سنیں ذرا بیس عرب تقریب اور انیس اشاریہ دو عرب ڈالر کا خسارہ تھا آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے اور سرپلس میں دس مہینے سے سرپلس پہ ہیں یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ہمارے جو ریزروز ہیں جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے ڈیفالٹ کی طرف تھے اور سعودی اریبیا اور یو اے ای اور چائنہ ہمیں پیسے نہ دیتے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اور ہمارا روپے آپ پتہ نہیں دھائی سو تین سو روپے کا ڈالر ہونا تھا اور آج تباہی مچی ہونی تھی تو آج ہمارے آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ میں مجھے فخر ہے کہ وہ پندرہ اشاریہ چھے پہ پہ پہنچ گئے ہیں بڑھ رہے ہیں ریزروز اور دوسری چیز جو روپے ہمارا گر رہا تھا اور روپے ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شورٹیج تھی آج ہمارا روپے ایک سو باون پہ پہنچ گیا ایک سو ایک وقت پہ ایک سو چھہا سٹھ پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا آج ہمارا روپے ایک سو باون پہ پہ پہنچ گیا ہے اور اوپر آیا ہے پچھلے چند مینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد بڑی ہیں نون لی کے پندرہ پانچ سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی زیرو گروت تھی آج ہماری ایکسپورٹس کی تیرہ اشاریہ پانچ اس کی گروت ریٹ ہے ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے ناؤنس کیا اس میں ایک ارب ڈالر آیا آ چکا ہے دس مینوں میں ہمارا جو یورو بارن ہم نے فلوٹ کیا دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر اس کے اندر آیا اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں کرزوں کی قسطیں نہ دینی پڑھیں اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے تو ہم اب چار سو دس ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں جو ایف بی آر ہے ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے ہمارا جو ایف بی آرہ ہے وہ گیارہ فیصد پچھلے دس مینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے جو مارچ تھا پچاس فیصد یعنی ریکارڈ تقریبا پچاس فیصد ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری ایف بی آر کی ہماری آمدنی میں اور ایپرل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شورٹ ڈاؤن ہوا سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیوٹی اب کہتے ہیں نہیں جو تباہی ہوگی ملک تباہ ہو گیا مارا گیا سب کچھ ہو گیا یہ ذرا سنیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لارج سکیل منیوفیکچرنگ بڑی انڈسٹری اس میں سات اشاریہ پانچ فیصد اس کی گروت ریٹا ہے یعنی وہ بڑھ رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ ایمپورومنٹ نہیں آئے لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی آج ساری ساری ٹیکسٹائل فل کپیسٹی پہ کام کر رہی ہے سیمنٹ یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں انیس فیصد یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیلز اس کا مطلب جب سیمنٹ جہا آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تیس اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری میں نے جو شروع میں بکیا تھا جو لوگ کاسٹ ہالسنگ ہے جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہے وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو کرزے دینے کے لیے وہ پوری طرح نہیں چل رہی اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے موٹر سائیکل اکیس فیصد موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز اٹھاون فیصد اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل پہ گاڑیوں میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور ٹیوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہیں انہوں نے کہہ جب سے ہم نے ٹیوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو یہ خرید و فروغ تو ہو رہی ہے اکانومی تو چل رہی ہے پھر کراچی جو کراچی کی کراچی سٹاک ایکشینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیس پرفارمنگ سٹاک چینج ہے سکسٹی سکس چھانسٹھ فیصد اس پہ اضافہ ہوا ہے پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹز یہ جو ہمارا آگے فیوچر آئی ٹی کا آئی ٹی کی ایکسپورٹز پہ چوالیز فیصد ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹز بڑی ہیں اس سال اچھا اب آ جائیں پیسٹھ فیصد ہماری پبلک تو رہتی ہے دھیات میں اب یہ لوگ جب کہتا ہے نہیں جی ملک تباہ ہو گیا آج ذرا دھیات کے اندر حالات دیکھیں ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل اٹھاون فیصد ہوئی ہے تو کچھ تو اور یہ جب موٹر سائیکل یہ دھیات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جو گنے جب کسان اپنا گنہ لے کے جاتا ہے شگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا کٹوتی ہوتی تھی اس کو اگر گنے کی قیمت ایک سو اسی ہے تو اس کو ایک سو بیس پہ فارق کر دیتے تھے اس کو ایک ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پرڈکشن ہے وہ بائیس فیصد گنہ کی پرڈکشن بڑی ہے پاکستان میں مونگی چاول تیرہ اشاریہ چھ فیصد بڑا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے پہلی طرح ان کو پیسہ ملے گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دی ہیں اب گندم کے پانچ سو ارب روپیہ گیا ہے گندم صرف گندم کی لئے اضافی کسانوں کے پاس جو مکہی ہے ستائیس اشاریہ چار فیصد مکہی بڑی ہے پاکستان میں جو اس کی پرڈکشن بڑی ہے لائف سٹاک دو اشاریہ چھ فیصد اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کہ گیارہ سو ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس پاری اس سال تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں تو جو پینسٹ فیصد پاکستان جو دیاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں کبھی پوچھے جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں اور یہ ابھی رکے نہیں ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ لے کے آئے ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسیڈی دینی ہو ڈائریکٹلی کارڈ کے تھروں اس کسان کے بینک میں آئے گی میڈل مین میچے سے نکل جائے گا جو پیسے کاٹتے تھے بچاروں کو ملتا نہیں تھا پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر ہر قسم کا یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر ہم نے پیسے دینے ہیں ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسیڈائز کرنا ہے ہم اب ڈائریکٹلی یہ جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے بینک میں بھی آ جائے گا ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس کوئی بیچ میں اس کے آد بھی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا تو میں میں ذرا آپ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہے تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا مارا گیا یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کونٹریکٹ کر رہی ہے آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں آج بائیس کروڑ لوگ میں پھر سے کہتا ہوں کرونا کی وجہ سے غربت کے لکیر کے نیچے گئے ہیں اب اور برطانیہ میں دیکھیں دس فیصد ان کی اکانومی کونٹریکٹ کی ہے اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک اور ما شاء اللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاء اللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں تو ہم وہ اس خوشحالی کے طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی آخری دو کولر سے اب ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون جی اسلام علیکم جی والک اسلام کون سا بات کر رہے ہیں میں جی ڈاکٹر شیل دباسی ہو رہا ہوں پنیشت ہے جی جی ڈاکٹر صاحب جنا میرا پرائیمٹر صاحب کے سوال یہ ہے پہلے لوگوں کو سلام دیانا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات جس پہ وہ اپنا رضالت ظاہر کرتے ہیں کہ معافیات سے لڑنا ہے غربت سے اور بہت ساری چیز لیکن نہیں ہے کہ جس چیز پہ وہ بجاتور پر فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا محولیات اور انوائرمنٹ ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی اکلیم کیا گیا ہے میں میرا تعلق مری سے ہے تو میں یہاں پرائیمٹر صاحب کی توجہ اس پر دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے وہ بہنگم جس کی سام کی وہاں کانسٹرکشن ہو رہی ہے اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گر کر کے رکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کانسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہ کانسٹرکشن کا جو سارے کا سارا ملبا ہے وہ جنگروں میں پھینکا جاتا ہے اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے دوہزار پانچ سالے زلزلہ آ جائے یا اس کے بعد کوئی شیوریت کا پانی کے بہت سارے مکاری مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کا سوال سمجھ آگیا ہے مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو توا کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کانسٹرکشن کی جاری ہے لیکن آہ پاکستان میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں ایک کہ پاکستان کی تاریخ پہ پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو محولیات کی فکر کر رہی ہے پہلے ہم نے ایک عرب درخت اگائے پختونخواہ میں کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے جو درختوں کا کور ہے وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دی ہیں یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخواہ کے اندر ایک عرب درخت اگایا آپ دس عرب درخت اگا رہے ہیں اور شہروں کے اندر اربن فورسٹیشن کر رہے ہیں یہ جو میاں واقعی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہے جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیری سے جا رہی ہے یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن اس کی سب سے پہلے تو ہم آپ ماسٹر پلانز بنانے لگیں شہروں کے ماسٹر پلانی آؤٹڈیٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد بیس سالوں میں ڈیٹ گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے لہور پچھلے بیس سال میں ڈیٹ گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے شہروں کے اس ماسٹر پلانز کے اندر کونسے گرین علاقے ہوں گے وہ پھر بائی لاؤز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتے کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پر تباہ ہوتے دیکھا ہے کیونکہ کوئی ان پلانٹ کنسٹرکشن رولز ریلیکس کر دے طاقتور جو مرضی کرے وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا میں جو اس کا طریقہ دھونڈ رہا ہوں ایک تو ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں گرین ایریاز بچانے ہیں شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں نے آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیورج ٹریٹ کرتا ہے وہ ہم اس اب ہم نے چلائے ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بنتا تو سیورج ساری جار پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں اپنے شہر بھی پلان کریں شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں میاوا کی فورس جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں پھر اب نئے ہم نے ٹورزم جس طرح مری اور نتیہ گلی ہے اس طرح کہ میں پاکستان کے اندر بیس اور ایسے ہم نے اب ٹورز کے سٹیشن بنانے ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں انگریزوں کے بعد ہم نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکے تو اب ہم نے کی ہوئی ہیں پختون خواہ کے اندر لیکن اب ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ یعنی صرف جس طرح سوزلنڈ ہے سوزلنڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بائی لاز ہیں وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے اس لیے سوزلنڈنا خوبصورت ہے ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے نئے ہم اب اپنے یہ سٹیشنز کھولیں گے جی آخری کال آج کی اسنشست کی ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم باریکم سلام میرے نام شیخ ورد عثمان ہے جی اور میرا طرف میرا وانی سے ہے اور میں ایک اوبرسلیس پاکستانی تو بھئی میں مکل ہوں جی جی میرا کوسٹن جو سانساں سے ہے وہ رگارنگ اوبرسلیس پاکستانی ہونے کے ناطر سے ایک فلسطینی نشی سے ہے کہ سیونتھ مائے کو اسرائیلی پوجھنے مسجد اکسا میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو کہ بہت کی افسوسنات واقعہ تھا اس کے اوپر ہم کب بھیل تیک ون سیپ پورورڈ پروم تپی ایم کیونکہ وہ ہمارے پرائی منسٹر آئے اور ٹرکل داؤن ایفٹ ہوگا ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی اس پر ہی گزارہ کریں اور اسے ون سٹیپ پورورڈ ہوگی اور میرا دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ ریوائیول آف اگری کلچر گریڈویٹ سکیم میں ازایل اگریڈین اگری کلچر گریڈویٹ آج سے قریباً پان سے سات سال پہلے ایک سکیم اناؤنس ہی تھی پور اگری کلچر گریڈویٹ جس میں ساڑھے بارہ کلے اور پچیس کلے جنین الارڈ تھی گئی تھی اگری کلچر گریڈویٹ کو جو کہ سکیم نہیں چل سکی اور ختم ہوگی اگر ہم گریڈ ریولوشن اور ریوائیول آف اگری کلچر گرانا چاہتے ہیں ایس پر دی ویجن آف سانزہب تو اس سکیم کا بہت ہیلپل ہوگا اور ایک اور ریکویٹس ہے کہ اگری کلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف اگری کلچر لگا کے دیکھیں سیئے جی بہت بہت شکریہ آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے اسرائیل ہیں اور وہ بھی اس رات پہ ستائیسوی رات پہ اور مسجد ایل اقصہ پہ میں نے تو اس کی مضامت کی ہے لیکن میں نے شاہ محمد قریشی کو اپنے فورن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فورن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں سعودی ایریبیا کے فورن منسٹر سے بات کریں میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانیز نہیں مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کی ہے فلسطینیوں پہ پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوورال اسلاموفوبیا کو لیں اگری کلچر کی بات کی آپ نے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا اگری کلچر میں ہم اب اگری کلچر کے اندر جو اپنی ذرائی اصلاحات ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے پر زبردست کام کیا ہم اب آپ کے سامنے ہر دو ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ چھوٹے کسان کی مدد کر گیا دیکھیں ہمارا تقریباً پینسٹھ فیصد جو کسان ہے نا اس کی پانچ اکڑ سے کم زمین ہے اور چائنہ نے غربت کم کرنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیپٹل نہیں ہیں ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس لیکن وہ ہم پرائیوٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائیں پھر سیڈ ڈیویلپنٹ کے لیے ہم آپ پورا کام کر رہے ہیں اپنی ریسرچ انسٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں چائنہ سے لیدہ مدد دے رہے ہیں ہم اب ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ کا کرم ہے ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ عبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے دس سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی نہیں تھی لیکن دس سال میں ہماری عبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے کیسے اپنی ہیلڈ بڑھانی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے زیادہ تار دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہیں وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ بچے پیتے ہیں اس میں پروٹین ہوتی ہے یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئے پہلے تو یہ ہو گیا لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ ہماری جو گائے اور بہنسے ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنہ کے اندر ہیں یورپ میں ہیں ان کی چھے چھے گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گائےوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے چھے گنا تو دور کی بات ہے اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہیں باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائے میں انسیمنٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھیں اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آنگا لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گے وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ ایک تھی قانون کی بالا دستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا یہ شگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ان کو اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں وہ جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا پہلے قانون کی بالا دستی ہوتی ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو زخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائیٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدر قانون کی بالا دستی نہیں اور وہ خوشحال ہے ایک قوم بتا دیں اور ایک مجھے قوم بتا دیں ایک مجھے قوم بتا دیں جدر کی قانون کی بالا دستی ہے اور وہاں غربت ہے ایک قوم بتا دیں سو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو ہے تحریک انصاف انصاف کی جنگ ہے یہ تحریک ہے یہ مسلسل ایک جہاد ہے اور دوسرا ایک فلائی ریاست اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نچے جو نچلا طبق ہے اس کو اوپر اٹھائیں ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو اوپر آ جاتا ہے دوسرا ان کے لیے سپیشل پیکجز ہے احساس پہ ہیں ہم انشاءاللہ سپیشل پیکجز کسان کارڈ سپیشل پیکجز آ رہا ہے پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا وہ ہے ہیلتھ کارڈ ہر گھرانے ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں پنجاب میں سال کے اینڈ میں اختونخواہ میں آ چکا ہے ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے اس سے سارے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیوٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا ہم پرائیوٹ سیکٹر کی مدد کریں گے ایک پورا ہسپتال کا جالب بچ جائے گا آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں دو ڈیمز بنا رہے ہیں ہم پچاس سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں دو شہر بنا رہے ہیں لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی نوکریہ ملیں گی خوشحالی آئے گی گروت ریٹ بڑے گی اور پھر ایک سنٹرل ڈسٹرک جو ہم وولٹن کے اوپر انشاءاللہ اسے ڈیریکٹلی تیرہ سو عرب روپے کا اسے پیسہ جنریٹ ہوگا اور اوپر جا کے چھ ہزار عرب روپے ہوگا تو یہ جو ہمارے ہمارے فیوچر کی بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی ایکانومی کو گروت کریں جس کی وجہ سے ایک نیا فینانس منسٹر میں لے کے آؤں ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاگید کرتا ہوں کہ اتیاد کریں پوری طرح اپنی یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو اور تیسرا جو ہمارے پر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے اور پھر سب کو عید مبارک لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے لیکن اپنی ملک کو قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان پائندہ باز